مہترم جناب سید صحاب ریا سعودی عرب اسلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں ایک سوال موصل ہوا آپ نے ارشاد فرما کہ میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد نواریہ جو کہ عائشہ مزی سے دو کلو میٹر دور ہے گیا اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے دوبارہ مکہ آیا مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم چونکہ دوبارہ مکہ کے حدود میں داخل ہوئے ہو تو اب تم پر عمرہ اور تواف لازم ہے جبکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا برائے کرم میری رہنمائی فرمائی مہترم زید صاحب جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا تو عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ اگر مزید عائشہ اور اس کے دو کلو میٹر دور بھی اگر آپ چلے گے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں بلکہ اگر آپ جدہ بھی ہو کر کے آ جاتے تو آپ پر دوبارہ احرام یا عمرہ ضروری نہیں تھا جبکہ آپ نے عمرہ ادا کر لیا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ میقات کے اندر ہی رہے تو اب تو دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے تو ٹھیک آپ کو احرام باننا ہوگا لیکن جن صاحب نے یہ مسئلہ بتایا یہ صحیح نہیں اس پر آپ پر عمرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا تو عمرہ ادا کرنے کے بعد میقات کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں میقات سے باہر نہ نکلیں تو چونکہ مکہ اور مکہ کی مضافات اور جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے جس کو ایک استعلاح میں حل بھی کہتے اس کے درمیان میں رہ کر کے آدمی دوبارہ اگر مکہ جائے تو اس سے احرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر وہ عمرہ کا ارادہ کرے اب مسجد آئیشہ سے جا کر کے وہ احرام بان سکتا ہے یا جورانہ سے بان لے یا جدہ سے بان لے یہ جائز ہے لیکن دوبارہ عمرہ آپ پر ضروری نہیں